بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کشمیر بڑے صغیر کا وہ حصہ ہے جس کا نیم البدل پورے ایشیا میں نہیں ملتا کشمیر کی انچائیاں جتنی خوبصورت ہیں اس سے زیادہ خوبصورت وہاں کی وادیاں ہیں کشمیر کا دل فریب موسم وہاں کی ہریالی اور وہاں کی برف پوش پہاڑیاں یہاں کے رہنے والے لوگ سب کچھ اتنا خوبصورت ہے ناظرین کشمیر کی خوبصورتی کی جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں کیونکہ اللہ نے اس خطے کو اللہ کی حسن عطا فرمایا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کشمیر کے بارے میں بتاؤں گی کشمیر کیسے وجود میں آیا یہ علاقہ متنازع کیوں ہے اور ہم کشمیر ڈے کیوں مناتے ہیں اس کی ابتدا کب ہوئی موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں ناظرین لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرقب ہے اس کی تفصیلات کچھ ایسی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے بیک وقت دو عدوں سے نوازہ تھا نبوت اور بادشاہت صرف انسان ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوقات چرن پرن ہوا اور غیبی مخلوق یعنی جن بھی ان کے تابع تھے اور آپ کی ریایہ کا حصہ تھے اللہ نے آپ کو بے پناہ موجزات عطا فرمائے تھے جن کے بارے میں سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے ان میں سے ہی ایک بڑا موجزہ آپ کا تخت تھا جو اللہ کی حکم سے آپ کے اشارے پر پرواز کرتا تھا ناظرین ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر پرواز فرما رہے تھے تو آپ کی نظر ایک وسیع و عریض پانی میں موجود ایک پہاڑ کی خوشک چوٹی پر پڑی اس کو دیکھ کر آپ نے تخت کو چوٹی پر اترنے کا حکم دیا جب آپ کا تخت وہاں اتر گیا تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر آس پاس کا جائزہ لیا آپ کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا یہ منظر دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اگر یہاں سے پانی کو ختم کر دیا جائے تو اس کی اسی زمین سے ایک خوبصورت وادی نمودار ہو جائے گی اور اس وادی میں انسانوں کی آبادی ممکن ہو سکے گی آپ کے یہ ارادے دیکھ کر پہلے تو آپ کے مساہبوں نے خوشی سے حامی بھڑ لی لیکن پھر اچانک ایک سوال سب کے ذہن میں آیا کہ اس سمندر سے پانی کو نکالے گا کون آپ کی ریایہ میں بہت سی مخلوقات کے سردار موجود تھے انہی میں سے ایک سردار جو کہ جنوں کا سردار تھا اس کا نام تھا کاش جن اور ساتھ ہی پریوں کی ملکہ جس کا نام تھا میر وہ بھی موجود تھی کاش جن نے کہا کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے گا لیکن کام کرنے سے پہلے اس نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک فرمائش رکھی اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے اس کی ایک فرمائش ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو تمہاری کیا فرمائش ہے اس نے کہا اگر میں یہ پانی نکالنے میں کامیاب ہوا تو آپ میرا میری میر پری کے ساتھ کر دیں گے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش قبول کی اور کام سر انجام دینے کا حکم دے دیا یہ سن کر کاش جن نے اپنے تلسماتی عمل سے بارہ کا پہاڑ کاٹ کر اس میں سے پانی کا راستہ بنا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں سے ایک حسین وادی نمودار ہوئی اس واقعے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا وادہ پورا کیا اور میر پری کی شادی کاش جن سے کر دی اور کاش اور میر کی نسبت سے اس جگہ کا نام کشمیر رکھ دیا گیا جو سوتی تغیر کے باعث کشمیر کے نام سے مشہور ہو گیا سیرنگر میں کوئے ہرموک کی چوٹی پر تخت سلمان اسی واقعہ سے منصوب ہے اور چودویں صدی اسوی میں جب سید علی حمدانی تشریف لائے تھے یہاں تو انہوں نے اسی تناظر میں اسے باغ سلمان کا نام دیا تھا ناظرین کشمیر برے صغیر کے شمال میں واقعہ ایک ریاست ہے اٹھارہ سو چھالیس میں انگریزوں نے کشمیر کو راجہ گلاب کو فروخت کر دیا تھا اس وقت کشمیر کی ریاست تین حصوں پر مشتمل تھی پاکستانی علاقہ جو کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل ہے اور یہ کشمیر کا تیس فیصد حصہ ہے اور انڈین علاقہ جو کہ جمہو کشمیر اور لداخ پر مشتمل ہے یہ تقریباً پچپن فیصد ہے اور چینی علاقہ جو کہ اکسائے چین کہلاتا ہے یہ کشمیر کا پندرہ فیصد حصہ ہے اگر یہاں مذہب کی بات کی جائے تو کشمیر میں اسی فیصد لوگ مسلمان ہیں جبکہ بیس فیصد لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں کشمیر انگریزوں کے دور سے ہی ایک الگ ریاست تھی اسی لیے انیس سو سنتالیس میں ہونے والی برے صغیر کی پارٹیشن میں اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بعد کشمیر میں موجود مسلمانوں نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا جس وجہ سے اس وقت کشمیر کے حکمران راجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرتے ہوئے انڈین فوج کو یہاں آنے کی اجازت دے دی اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور دونوں ممالک کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے لڑنے لگے ناظرین بدقسمتی سے یہ لڑائی اب تک جاری ہے یکم جنوری انیس سو انچاس کو سلامتی کونسل کی مداخلت کے بعد سیز فائر کا اعلان کیا گیا اور دونوں ممالک کو جنگ بند کرنی پڑی اور اس کے بعد اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا اس وقت پاکستان نے کشمیر کے تیس فیصد حصے پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ آج آزاد کشمیر کہلاتا ہے اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو لے کر کئی جنگیں ہوئیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی انی جنگوں کے پیش نظر انیس سو نوے میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے کشمیری مسلمانوں سے اظہار جک جیتی کے لیے کشمیر ڈے منانے کی کال دی اور اسی وقت ان کا ساتھ اپوزیشن لیڈر میاں محمد نواز شریف نے دیا جس پر اس وقت کی وزیر آزم مطرمہ بنظیر بھٹو نے پانچ فروری کو کشمیر ڈے منانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا انیس سو نوے کے بعد سے اب تک پاکستانی قوم اس دن اپنے کشمیری مسلمانوں سے اظہار یک جیتی کے طور پر اس ڈے کو منا رہی ہے کشمیر کے موقع پر پاکستان آزاد کشمیر اور برطانیہ میں موجود کشمیری اور پاکستانی لوگ اس دن مختلف تقاریب کا اتمام کرتے ہیں اور کشمیریوں کی دی گئی قربانیوں کے بارے میں دنیا کو پیغام پہنچاتے ہیں ناظرین ہم سب امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکے اور کشمیر میں موجود مسلمانوں کو بھی آزادی کی نعمت مل سکے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملیں